اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہوں میں آزادی آنے والی ہے اگست کے معنی میں ہندو پاک اور برے سخیر کے تمام مسلمان اور عوام الناس اس سلسلے میں جوش و خروس کے ساتھ نظر آتی ہے گزشتہ دنوں سے کچھ ایک موسم سے چلیفی ہے کہ مسلمانوں کے قربانیاں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے آئیے آج ہم صبح آزادی کے یہ عظیم شہنشاہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہیں دنیا صدر الصدور مفتی صدر الدین خان آزورتہ تحلیو علی رحمت الرزوان کے نام سے جانتی اور پچانتی ہے جو غدر ہوا جو 1867 کی پہلی جنگ آزادی کے وقت آپ قائد کے حصے سے تشریف فرماتے ہیں ملک ہندوستان کو انگریزی تسلط و استبدال سے آزاد کرنے میں اولین کردار قائد انقلاب 1857 کا ہے جنہوں نے فتوہ جہاد دیا جامعہ مسجد تحلیم انگریزی تسلط کے خلاف تقریریں بکھی اور آزادی کی روح پھون کی فکر و نظر اور خیالات کی وادیوں میں جرات اور بہتدری کی پیداوار کی علماء و سلف سالحین کے نقوش قدم پر چل کر بات کو آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا قائد انقلاب 1857 مفتی محمد صدر الدین آزورتہ تحلی کی ولادت 1799 کو تحلیمی ہوئی آپ نے 1857 کے جنگ آزادی میں نمائیہ و مرکزی کردار ادا کیا مغلیہ سلطنت کے تمام افراد سے آپ کے خاص رابطے تھے اور خصوصا شاہد حلی سے بھی آپ مشورہ کیا کرتے تھے قائد انقلاب کا مکان صاحبان علم و فضلک کی آماجکار تھا روزانہ علمی محفلے شریع بزم اور سیاسی مشورے منعقد کیے جاتے تھے بڑے بڑے اصحابے چھپا و دستار بھکاریوں کی طرح حضر ہوتے اور اکرام بجالاتے قائد آزادی علامہ فضلک چشتی خیرابادی علیہ رحمت رزوان شہید انڈمان کے والد ماجد مولانا فضلی امام خیرابادی سے علوم عقلیہ کے تحصیل فرمائی فقہ و عدیس میں مولانا شاہ عبدالعزیز محدی سے تعلوی سے استفادہ علمی فرمایا جن کی درزگاہ اس وقت علومی دینیہ کا مہور مرکز تھی علامہ فضلہ خیرابادی آپ کے ہم درس و ہم سبق تھے تاہم آپ عمر میں علامہ سے فضلہ خیرابادی سے آٹھ پرز بڑے تھے دونوں ہی ہم مزاج ہم خیال اور اسلاف کے طریقے پر گامزن تھے دونوں ہی انگریز کے مخالف برطانوی جابریت کے خلاف صف آرہ تھے دونوں ہی عقائد اسلامیہ میں متسلیب اور پیداز سے دور رہنے والے ناموسی رسالت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیدائی و شدائی تھے جس وقت دہلی میں انگریز کے زیر اثر نئی عقائد کی اشارت ہوئی نئی فرق جنم دینے لگئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو شرک خرار دینے کی جرات کی تو علامہ فضلہ خیرابادی اور قائد انقلاب مفتی صدود دین خان آزودہ دہلی علیہ الرحمن نے اس کے ترتید کی اور اپنے قلم سے سرمائے ملت کے نگبانی کا فریضہ انجام دیا اور فتنہ و نظریات کی تخریب کا ناتکہ بند کر دیا علامہ آزودہ شیر و عدب میں استاد کا درجہ رکھتے تھے علامہ عبداللہ حکیم شرق قادری علیہ رحمت و رزوان لکھتے ہیں قائد انقلاب بلند پایا شاعر تھے کلام سادہ اور بلند ہوتا تھا آزودہ تخلص عربی فارسی اردو تینوں زبانوں میں کہا جو سب ضائع ہو گیا بہت سے اشعار ضرب البس لبند چکے ہیں دو شیر آپ کو تذکر علماء حلی سننہ صفحہ نمبر 107 سے آپ کے سامنے پیش ہیں اے دل تمام نفحہ سودائے عشق میں ایک جان کا زیان ہے سو ایسا زیان نہیں کامل اس فرقہ فرحا سے اٹھانا کوئی کامل اس فرقہ فرحا سے اٹھانا کوئی کچھ ہوئے تو یہی زندان قدر خار ہوئے مولانا فقیر محمد جوہلی تحریر فرماتے ہیں کہ غائد انقلاب 1877 علامہ صدق الدین خان دہلی علی الرحمہ کی بارگاہ میں دہلی کے بادشاہ اور اس کے تمام وزیر اور اکابر علماء فضلاء اور اس کے انواح اطراف کے رہنے والے تمام لوگ آپ کے مکان پر حاضر ہوتے تھے ہر ایک کا مقصد جداغانہ ہوتا تھا طلبات اہلی صلح علم کے لئے آتے تو اہل دنیا، امیر لوگ، معاملات کے بارے میں مشورہ کرنے اور مشیع ذرات بغرز اصلاح انشاء اور شورہ جو ہیں کلام میں اصلاح کے لئے آتے تھے یا مشاہرے میں شرکت کے لئے ضرور آتے تھے علامہ صدق الدین علی الرحمہ، فاضلوں میں افضل، عالموں میں عالی، گرام آیا مبلغوں کے قائد اور عالی مقام، فاسیحوں کے پیشوا چھوٹے بڑے اوصاف احمیدہ سے مقتصف اور ان کے تمام تر کوشش مخلوق کے حجت روائی میں صرف ہوتی تھی انگریزوں کے دور میں قریب 35 پرس ملازمت کی مولانا فضل امام خیرابادی کے بعد دہلی کے سطر و صدور بنائے گئے چھے سو ماہ وار تنخواہ مقرر تھی آپ منظب عدالت پر بیٹھ کر دیانت و انصاف کا مزہرہ فرمایا غالب کا مقدمہ بھی رو برو با، اس پر بھی فیصلہ سنایا گرچے آئید رقم اپنے سرفے سے ادا کر دی جب تحریک آزادی چھڑی گئی تو اس وقت بہت سے آمائیدین، عمرہ، روزہ نے بھی اس میں اصلاح لیا ان میں بھی کئی وہ تھے جو انگریز حکومت میں مختلف ہوتوں پر فائز رہ چکے تھے انہی میں اسیت آزردہ بھی تھے جن کا کردار آزادی کی تحریک میں قائدانہ تھا صدر الدین آزردہ علیہ رحمت رسوان اپنے چہنے والوں کے ساتھ انگریزی قبضے کے خلاف تسلط کے خلاف ان کی خاتمے کے لئے تبادلیں خیال کیا کرتے تھے انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثرات سے آپ متفکر رہتے تھے اس سلسلے میں شاہی دہلی کی مجلد سے مشابرت میں شریک ہوتے اور جنرل بخت کہا کہ مائیت میں ساتھ ہو کر فتوہ جہد مرتب ہوا تو اس پر آپ کی بھی تستخد تھے علامہ صدر الدین دہلوی سے جنرل بخت خام ملنے پہنچے مشورے کے بعد علامہ نے آخری تیر ترکش نکالا بعد نماز جمعہ جامعہ مزید علماء کے سامنے تقریر کی اور فتوہ پیش کیا مفتی صدر الدین خان عزردہ دہلی علی رحمت رزوان نے تستخد کر دیا آپ نے جہاد کی تائید و تصدیق کی جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی جائدات مکان وغیرہ انگریز نے ضبط کر لیا اور قید و بند کی صحبتیں مرداشت کی غالب لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا صدر الدین صاحب بہت دن حوالات میں رہے کوٹ میں مقدمہ پیش ہوا روب کاریاں فی آخر صاحبان کوٹ نے جا بخشی کا حکم دیا نوکری موقوف جائدہ ضبط ناچار خستہ حال و طبع لاہور گئے لفٹنڈ گورنر حضرت صدر الدین دہلی علی رحمت حضراء رحم نصف جائدات واغذ داشت کی اب نصف جائدات پر قابض ہیں انگریزوں نے حضرت صدر الدین دہلی علی رحمت رزوان کے تین لاکھ مالیت کی کتابیں بھی ضبط کی آزادی کی تحریک کو انگریز نے کچل دیا علماء کو انڈومان بھیج دیا اور شہید کیا درختوں پر لٹکایا توپوں سے اڑایا زلیل کیا ان کی مال و دولہ ضبط کیے مدرسے بند کیے آہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ دی نام سے رسالت کی محافظ علماء کو ستایا دبایا اور پابند سلاسل کیا گیا آپ بھی چند ماہ نظر بند رہے اور آخر رہا کر دیا گیا ایک کیا اسی برس کی عمر پا کر اٹھارہ سو اٹھ سٹھ کو راہی ملک ادم ہوئے اللہ رب العزت آپ کے قبر کو رحمت و نوار سے مالا مال فرمائے اور قائدین اقلاب کے تواصل سے ہمارے گناہ کی مغفرت فرمائے السلام علیکم